سر میرا خیال ہے قوم کو جگانے کا وقت آگیا ہے ان کو مت جگاؤ یہ کسی ضروری کام سے سو رہے ہیں دیکھوا شاہد ابھی آپ کی سکرین پر ایک پلات کے شارٹس دیکھائی دیں گے یہ کراچی کا سب سے بڑا کمرشل پلات ہے اس کا رقبہ سوا تین اکڑ ہے اور اس کی مالیت اس وقت پانچ ارب روپے ہے یہ سرکاری ارازی ہے پی ڈبلیو ڈی کی ملکیت ہے اور پی ڈبلیو ڈی ہاؤزنگ اینڈ ورکس کی وزارت کا ایک زہلی دارہ ہے اور مکتوم فیصل سال حیات اس وزارت کے وفاقی وزیر ہیں یہ پلات وزارت نے غیر قانونی طور پر نہ صرف پاکستان ہاؤزنگ ایتھارٹی یعنی پی ایچ اے کو ٹرانسپر کر دیا بلکہ اس پر اپارٹمنٹس اور کمرشل یونٹس بنانے کے لیے ایکسپریشن آف انٹرسٹ بھی کال کر لیے یہ آج کی تاریخ کا ایک نیا این آئی سیل سکینڈل ہے جس میں وزارت کے عالی حدیدار اور شاید وفاقی وزیر فیصل سال حیات بھی ملوث ہیں یہ اربو روپے کا پلات کراچی صدر کے علاقے میں کینٹ ریل ویسٹیشن کے سامنے فاطمہ جنار روڈ پر واقع ہے اس جگہ قیام پاکستان سے پہلے کارٹن ہوتل ہوتا تھا پاکستان بننے کے بعد یہ زمین حکومت پاکستان کی ملکیت ہو گئی جنرل جاورہد کے دور تک یہ جگہ حاجی کیمپ تھی اور اس جگہ سمندری راستے سے حج پر جانے والے حجاج اکرام کو ٹھہر آیا جاتا تھا وزارت ہاؤزنگ اینڈ ورکس کے زیلی ادارے پاکستان ہاؤزنگ ایتھارٹی کی طرف سے اٹھائیس اگس کو اچانک اپارات پر ایک دلچسپ اشتہار شائع ہوا اس اشتہار میں کنسٹرکشن کامپنیز سے اس جگہ کے بارے میں ایکسپیشن آف انٹرسٹ مانگا گیا ایتھارٹی نے اشتہار میں لکھا ایتھارٹی اس جگہ اپارٹمنٹس اور کمچھل یونٹس بنانا چاہتی ہے اور انٹرسٹڈ کامپنیاں بردران دنوں کے اندر اندر اپنی پرپوزلز جمعت روائیں ایتھارٹی منتخد کی جانے والی کامپنی کو یہ جگہ ایکویٹی کی بنیاد پر یعنی تقریباً مخت فراہم کرے گی جبکہ کامپنی اس پر سرمایہ کاری کرے گی اس اشتہار کے لیے جان پوچھ کر ایسے دنوں کا انتحاب کیا گیا جب ایتھ کی چھے چھوٹیاں تھی چھوٹیوں کے بعد کامپنیوں کے لیے نو دن بچتے ہیں اور دنیا کی بڑی سے بڑی کامپنی بھی نو دنوں میں اربو روپے کا مصوبہ نہیں بنا سکتی اس کا یہ مطلب ہوا کہ اربو روپے کی یہ زمین حضم کرنے کے لیے پہلے سے کسی کامپنی کا بندوبست ہو چکا ہے اس کامپنی نے مصوبہ تیار کر لیا ہے اور یہ نو دنوں میں یہ مصوبہ جمع کروا دے گی اس اشتہار سے پہلے ٹی ڈی 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 کے چیف انجینئر ساؤت عطاول حق کو بارہ اگست کو عہدے سے ہٹا دیا گیا اور ان کی چکاہ وزیر ہاؤزنگ اور ورکس کے مصور نظر محمد سرور عوان کو ان کی چکاہ تائینات کر دیا گیا عطاول حق نے یہ زمین پی ایش اے کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تھا محمد سرور عوان نے عہدہ سمالنے کے دو ہفتے بعد یعنی چھپیس اگست کو اربو روپے کی یہ زمین پی ایچ اے کے حوالے کرنے کا خط جاری کر دیا آپ کبزے کا یہ خط اپنی سکرین پر ملاحظہ کیجئے یہاں پر دو سوال پیدا ہوتے ہیں یہ زمین کس محکمے کی ہے اور کیا پاکستان ہاؤزنگ ایتھارٹی اس کا قبضہ لے سکتی ہے اور دو کیا پاکستان ہاؤزنگ ایتھارٹی کو یہ منڈیٹ حاصل ہے کہ یہ کمرشل کمپلیکس بنا سکے ہم پہلے سوال کی طرف آتے ہیں یہ زمین نائنٹین سیونٹین نائن تک وزادت مذہبی امور کے پاس تھی جنرزہالحق نے سترہ اپریل نائنٹین سیونٹین نائن کو یہ زمین بیچنے کا حکم جاری کر دیا یہ زمین اس کے بعد تیرہ جون انیس سو بیاسی کو پاک بھی ڈبلیو ڈی کے حوالے کر دی گئے اور حکم جاری کیا گیا کہ اس کے چار پلارٹس بنا کر اوپن آکشن میں فروخت کر دیا جائیں اور رقم سرکاری خزانے میں جمع کروا دی جائے اس حکم کے رات یہ زمین پاک بھی ڈبلیو ڈی کے قبضے میں آ گئی لیکن بعض کوفیہ ہاتھوں کی وجہ سے یہ زمین فروخت نہ ہو سکی جون انیس سو چھانمے میں ہاؤزنگ اینڈ ورکس کے اس وقت کے وفاقی وزیر مقتوم امین فہین نے یہ زمین اپنے ایک مہربان اسرد علی کنڈا والا کو ایک جالی کلیم کے ذریعے دینے کی کوشش کی حسد علی نے جالی پیپرز کے ذریعے یہ دعویٰ کیا کہ یہ زمین میرے حوالے کر دی جائے اور مقتوم امین فہین نے آرڈر جاری کر دی ہے لیکن یہ ایشو اکپارات میں آ گیا حکومت نے زمین پر قابض تین لوگ گرفتار بھی کر لی ہے جس کے بعد یہ ایشو پارلیمنٹ میں چلا گیا سینٹ کی آٹھ رکنی سٹینڈنگ کمیٹی بنی جس کے چیئرمن محمد حیات تھے کمیٹی نے تحقیقات کے بعد اس کلیم کو جالی کرا دے دیا صدر فاروق لگاری نے سٹینڈنگ کمیٹی کی فائنڈنگ پر سترہ اکتوبر انیس سو چھانمے کو مجرمہ کے خلاف مقدمہ قائم کرنے کا حکم جاری کر دیا دوزار تین میں ایک نئی ڈویلمنٹ ہوئی دوزار تین میں یہ ایشو نیپ کے نوٹس میں آیا اور نیپ نے بھی اس کلیم کو جھوٹا کرا دے دیا اور یہ زمین پاک پی ڈویو ڈی کی ملکیت کرا دے دی دوزار نو میں اس زمین پر قبضے کی ایک اور کوشش کی گئی اس وقت جے یو آئی کے رحمت اللہ کاکر ہاؤزنگ کے منسٹر تھے انہوں نے پپلک پرائیویٹ پارٹنشپ کے ذریعے اس زمین پر پندرہ اپرل دوزار نو کو کمپلیکس بنانے کا آرڈر جاری کر دیا لیکن جب پاک پی ڈویو ڈی کی طرف سے مضاہمت ہوئی اور کاکر صاحب نے زمین کی ہسری دیکھی تو انہوں نے انیس مئی دوہزار نو کو اپنا یہ فیصلہ واپس لے لیا لیکن اب یہی زمین فیصل سال حیات نے نہ صرف پاک پی ڈویو ڈی سے لے کر پی ایچ اے کے حوالے کر دی ہے بلکہ اس پر نو دنوں میں اپارٹمنٹس اور کمرشل کمپلیکس کی پرپوزل بھی مانگ لی ہیں کیوں کیا یہ جلد پازی معاملے کو مشکوک نہیں کر دیتی ہم اب دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں کیا پی ایچ اے کے پاس اپارٹمنٹس اور کمرشل کمپلیکس بنانے کا منڈٹ ہے جی نہیں ہرگز نہیں پی ایچ اے سرکاری ملازمین کو سستی رہاشوہیں فراہم کرنے کے لیے وجود میں آئی تھی یہ کوئی کمرشل وینچر نہیں کر سکتی اور یہ اشتہار پی ایچ اے کے منڈیٹ کی کھولی خلاف عرضی ہے فیضہ سالحیات چار سپٹمبر کو کمبوڈیا چلے گئے یہ اب نو سپٹمبر کو ٹھیک اتن واپس آئیں گے جس دن یہ پرپوزل کھولیں گے اس پرپوزل کے لیے کابینہ اور وزیر اظم تک کو اعتباد میں نہیں لیا گیا وزارت میں اس اشتہار سے پہلے دو تین پریزنٹریشنز بھی ہو چکی ہیں یہ پریزنٹریشنز اشتہار سے پہلے کیوں ہوئیں اور یہ زمین جو کراچی کا سب سے بڑا کمرشل پلارٹ ہے اسے انیس سو بیاسی کے صدقتی حکم کے بعد اب تک فروخت کیوں نہیں کیا گیا یہ پلارٹ آج پانچ ارہ روپے کی مالیت کا ہے اور اسے صرف چونتیس کروڑ روپے کی ایکوٹی کی بیس پر کسی کامپنی کے حوالے کیا جا رہا ہے کیوں ان سوالوں کا جواب کون دے گا یہ اس مہینے کا ایک نیا نائی سیل سکینڈل ہے اور اس سکینڈل کا نورٹس کون لے گا مجھے یقین ہے یہ کام بھی سپریم کورٹ ہی کو کرنا ہوگا ورنہ دوسری صورت میں حکومت کے پانچ ارہ روپے چند لوگوں کی چیئر میں چلے جائیں گے ہواسہ دیس وقت تشکر